مگر یہ شہادت حسین بلکل بیکار ہو جاتی اگر سجاد اور ذہن ابنا اور یہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس رات یہ تین تو ہے وہ تین مسائل جناب رباب کا رباب کے نام عجیب شخصیت ہے نہیں جانتے ہم اولیاء خدا ہم تو جو ہے اس طرح بعض اوقات بعض شخصیت میں جو ہے بعض شخصیت کو ہاں اس طرح بھول جاتے ہیں یہ عظیم شخصیت ہے بی بی رباب آپ جو ہے وہ اس کو آزما کے دیکھیں دل میں توسل کریں بی بی کے ذریعے اور پھر لیکھیں یہ سب اولیاء خدا ہے یہ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ جو ہے کافلہ کافلے کو رہائی ملی بس تین چھار ملیڈ کے مسائل کافلے کو رہائی ملی مگر زیند نے کہا ہم دائریک مدینے نہیں جائیں گے دائریک مدینے نہیں جائیں گے دل بے قرار ہے حسین کو جب تک نہ دیکھیں حسین نہیں تو حسین کی قربلہ تو جانا ہے اب یہ پہلا عربعین ہے کہ جب حسین کی بہن آزاد ہے کہاں ہم عربعین ہے حسین ہی حسین کے پاس آئے ولو ہمارے پاس حسین کا سر ہے مگر ہم جائیں گے کربلہ ایک مرتبہ پورا کافلہ نکلا کربلہ کی طرف چلا اب جب کربلہ میں آتا ہے کافلہ جیسے کربلہ میں آتا ہے کافلہ ارے ایک ایک بی بی اپنے شہید کے قبر پر گر پڑ ارے لیلہ گر پڑی اکبر کی قبر پر ارے چھپڑ کر رونے لگی میرے لال اتنے عرصے کے بعد تجھے مل رہی ہوں ارے کاش آج میرے پاس پانی ہے اس وقت تو ہوتا تو دوبارہ آتا نہیں ہوتا ان کے پاس اپنی زبان کو جزوانے ہیں میرے بیٹے اکبر ہر شہید اپنے ہر شہید اپنے شہید کے قبر پر گر پڑتا مگر دو قبر ایسی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جاتا دو قبر ایسی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جاتا جن کی قبر آن اور محمد کی کیونکہ آن اور محمد کی ماں ہے زینب اور زینب ہے کہاں اور حسین کی قبر پر اے میرا مہا جایا اے میرے بھائی حسین ایک مرتبہ ایک عجیب عالم قیامت برپا ہے تین روز وہاں رکھے تین روز تک ماتن چلتا رہا اب ایک مرتبہ تین روز اور تین روز کے بعد زینب نے کہا اب ہمیں مدیوری کی طرف حرکت کرنا اور وہ حسین پر رو لیے مگر شکایت و رسولی کو کرنی ہے نا نانا کے پاس جانا ہے ارے وہ جو زخم دکھانے ہے رسن جہاں بن دی ارے نانا کو دکھانا ہے نا ایک مرتبہ تمام تیاری ہو گئی سب سوار ہو گئے اب زینب نے دیکھا شمال کیا ایک نفر کم ہے دیکھا کیا دیکھا بھابی رباب نظر نہیں آتی بھابی رباب نظر نہیں آتی سید سجاد کو بلا بیٹے سجاد اممہ اممہ رباب تمہاری نظر نہیں آتی صرف بلاو ایک مرتبہ سجاد جاتے کیا دیکھا کیا دیکھا بھاب جوہا حسین کی قبر پر چپا گریا مہمے گریا ہے گریا کر رہی ہے ایک مرتبہ مہتبانہ سجاد جاتے ہیں اممہ رباب اممہ رباب ہمیں دھرکت کرنا ہے مدیرے کیا ایک مرتبہ رباب سر اڑھا دیا قبر سے کیا کہا بیٹا کہتا پھوپی اممہ جو ہے کہتی ہے آمادہ ہو جاؤ ہمیں نکلنا ہے کہتا ذرا شہزادی کو بلانا تو صحیح ایک مرتبہ سجاد جاتے ہیں شہزادی آتا بھابی آپ نے بلایا کہتا شہزادی آپ کیا فرما رہی کہتا زینب کہتا بھابی جانے کا وقت تو ہو گیا رسول کی بہت یاد آ رہی نانا کی یاد آ رہی ایک مرتبہ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے شہزادی گستا کی نا تو ایک بات عرض کروں سنیے کہ قلیجہ پھٹ جائے گا کہتا شہزادی آپ جائیں گی مدینہ جناب عبداللہ ہے نا جناب عبداللہ ہے نا لیلہ جائیں گی شہزادی میں جاؤ تو کہا جاؤ میری تو پانگ بھی اجڑ گئی میری تو کوک بھی اجڑ گئی میرا سور یا رولیتا ہے بغر میں اصغر ہے زندہ رشاہ تری ستینہ ہے مدینہ جا کے رباب کیا کرے ایک مرتبہ ایک مرتبہ زیند نے کہا سجاد کو سجاد ابھی امامت کا تیور دکھاؤ بیٹے ہونے کے حساب سے تو نہ چلے گا ایک مرتبہ سجاد کہتا ہے اما مدینے کے طرف نکلنا ہوگا ایک مرتبہ عبداللہ امامت کا تیور سمجھے اب تو مخالفت نہ کر دی تھی ایک مرتبہ کہتی ہے امامت کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر لیکن ایک منٹ مجھے دے دو ایک مرتبہ حسین کے خبر سے چپجتی ہے اور ایک وعدہ کرتی ہے اے میرے سرکار اس رباب کی قضبہ کا وعدہ رہا یہ تمہیں چھوڑ کر جا تو رہی ہوں مدینہ مگر وعدہ رہا کبھی سائے میں نہ رہوں گی کبھی تھنڈا پانی نہ پیوں گی ایک مرتبہ کافلہ چلایا مدینہ پہنچا ارے اپنے وعدے کو وفا کرتی رباب نظر آئی ایک سار تک مدینہ میں رہا رہی نہ تھنڈا پانی پیا نہ سائے میں آئی ارے چلتی جلتے سورج کے نیچے رہتی تھی ایسی حالت ایک مرسفہ زینب نے دیکھا عجیب کیفیت العباب پر تاری ہے عجیب کیفیت مو پر جریاں آگئی باہر سفید ہو چکے کمر دھوک چکی ارے ایسا لگ رہا تھا ابھی جو ہے رباب کی روح پرواز کر دے گی اور پھر دوبارہ امامت کا سہارہ لیا اے سید سجد سرا امامت کا سہارہ لو اپنی امامت کو اندر بلاؤ سائے میں لے آؤ اب سجد جاتے ہے امامت یہ امامت کا فرمان ہے آپ سائے میں آ جائیے اب ایک مرتبہ رباب پریشان رباب کنفیوز ہاتھوں کو پلند کیا آسمان کی در دیکھا ایک فرورزگار رباب کی مدد کر ایک امام کو وعدہ دے کر آئی تھی سائے میں نجات کی دوسرا امام حکم دے رہا سائے میں چلی جا ایک فرورزگار رباب کی لا جرد کہنا تھا آنکھیں پلٹی آنکھیں پلٹی رباب کی روح سست پرواز مگر رباب ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹی گھدری رکھتی تھی کسی کو نہ دکھاتی تھی کبھی نہ کھولتی تھی اب جب رباب گری سجاد نے پکڑا نیچے رکھا گھدری لگ لی اب جب وہ کھولا ارے کیا دیکھا سکینہ کی نمی نمی بانیا ارے ازگر کے بابا امہ چلی گئی ازگر کا درد سکینہ کا دم انہ لسا و انہ لسا رباب